ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں چونکہ ان کا پریوار تو پہلے نکل گیا لیکن اس سمیں کی تصویریں جس سمیں یہ گھر سے نکل رہے تھے وہ یہ تصویریں ہیں جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں شپت لینے کے لیے نکل رہے ہیں تو وہاں پر جو بھی شخص تھے گلے ملنا اور جو باتچیت ہو رہی تھی گھر میں جو بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سنجا سنگھ ہے کمار وشواس ہے منیسی سودیا ہے اس طرف اروند کے جریوال بیٹھے ہیں ان کے بغل میں آشیش کھتان بیٹھے ہوئے ہیں آشیش کھتان اور کچھ لوگ جو باہر گیٹ کے ٹھیک باہر یہ کشامبی کا گھر ہے چوتھی منجل کی عمارت ہے یہ چوتھی منجل پہ گھر ہے یہ یہ انڈین ریوینیو سروس سے جڑے ہوئے تمام ادھیکاری کرمچاری رہتے ہیں یہ ان کی ماں ہے جو بیٹے کو ٹھیکہ لگا رہی ہیں اور یہ موقع ان کے لیے بہت ہی بہاپون ہوگا کیونکہ اس دور کے سنگھرش کو جو اروند کے جریوال یا ان کے پریوار نے دیکھا ہے وہ واقعی بڑا ماتپون ہے کیونکہ مکمنتری پد کی کرسی چھوڑنے کے بعد سے لے کر اب دوبارہ آج کے شپت گراند تک کے بیچ کی اس تھیوں سے جو یہ پورا پریوار دوچار ہوا ہے وہ کئی معاملوں میں بڑا ماتپون ہے چاہے وہ دلی کا گھر چھوڑنا ہو گھر کے باہر لگتے ہوئے نارے ہوں ان سب کے بیچ ان کا یہ کہنا ہو بیٹی کی پرکچہ ہے اس کے بعد چھوڑ دوں گا بیٹی کی پرکچہ ہوئی پھر اس کی آئیٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا یہ ساری پرکچہ بتلاتی ہے کہ ایک پریوار کے بھیتر کی کشم کش اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے کیسے سب کچھ صرف کیجریوال کے اردگرد تبدیل ہو گئی ہے یہ پہلے دور میں نہیں تھا پہلے دور میں اروند کیجریوال تھے اور پریوار کے ہر شخص کا ایک اپنا استطر تو تھا لیکن اس دور میں آتے آتے ہر پورا پریوار صرف کیجریوال میں ہی سمٹ کر رہ گیا اور کیجریوال کی ہر پہل راجنیتک طور پر یا میڈیا کے ذریعے یا کہیں نہ کہیں نشانے پر اور خاص طور سے بنارس میں جب یہ چناؤ لڑنے گئے تھے اس سمیں یہ بہت نشانے پر آئے تھے اس سمیں ایک لہر تھی دیش میں نرندرمودی کی لہر تھی بی جے پی کی لہر تھی اور اس لہر میں اگر یہ وہاں پر گئے تھے تو بڑے ویروت کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا انہیں چناؤی ہار بھی ملی لیکن اس کے باوجود پھر ہارنے کے بعد دلی کہ چناؤں میں کودنا اور جس طریقے سے سنگرش کیا اور یہ جنہ دیش اصل میں اتنا بڑا میسیج اس دیش کے بھی تر دے کر چلا گیا کہ ایک حقیقت اس دور میں تھے کہ اگر آپ کے آنکھوں میں کوئی سپنے ہیں اور جنتا اگر جنہ کانچھا کے ساتھ امید باندے ہوئے ہیں تو کیا آنے والے وقت میں بھارتی راجنیتی میں اب جس پر بھروسہ کیا جائے گا پورا بہومت کا دور اکھلیش سرکار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بہومت کا دور شیورا سنگھ چوہان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے گجرات کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے راجستان کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دیان دے تو یہی وہ پرکریہ ہے جو پرائم ارسٹر موڈی کو بھی بہومت کا ساتھ میں کلا کر کھڑا کرتی ہے اور پہلی بار آجادی کے بعد گیر کانگریس وادی پارٹی کوئی ستہ میں بہمت کے ساتھ آتی ہے اور اس کے بعد دلی میں جس طرح کا بہمت آیا کیا یہ مانا جائے آلوک جی کی جس طریقے سے بھارتی راجنیتی بدل رہی ہے اس میں جنتہ کے بھیتر اپنی امیدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کی اکچھا ہے یا پھر اس کے سامنے ایک ایسی استطیع آئی ہے کہ اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سارے راجنیتی دل ایک سریکہ ہے کچھ نیا آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لو کیا ہے یہ استطیع آلوک جی میرا کہہ پرسن جی بلکل پہلے تو ان کی اپنی اچھا ہیں اور جو دینندین آوشکتہ ہیں پرتی دن جو اس کو قون پورا کر سکتا ہے اور ساتھ میں انہیں بدلاؤ جرور چاہیے انہیں ایک طرح سے ایک پوری پیڑھی ایسی آ چکی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ نیتا راجہ کی طرح کوئی نہیں دکھائی دے وہ ہمارے بیچ کا آدمی کوئی دکھائی دے اور جو ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ سچ پوچ میں بھاگی داری ہو چونکہ بیچ کے برسوں میں روک کر گئے یہ آپ نے ایک اچھا شبد استعمال کیا جو ہمارا راجہ کی طرح نہ دکھائی دے ہم نے پہلی بار دیکھا اتر پردیش میں اکھلیش شیادف کی تصویر چسپا ہو یا پھر ملائم سنگھ کی یا کسی منتری کی نیچے سیوک ہی لکھا رہتا ہے وہ منتری نہیں لکھتا ہے حالانکہ آپ نے آج راج دل کر کے اپنا مونٹ آج بنا رکھا آج یہ اگنی پتھ ہونا چاہیے اگنی پتھ جا رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے شبد لینے دیجئے کچھ وقت دے دیا جائے ایسے یہاں کالین میں ایک دکھا جوڑوں گا کہ کالین نہیں بچھا ہے صحیح بات یہ ہے کہ وہ کانٹوں بھرا راستہ ہے جس پہ کھیجریبال جی کو چلنا ہے یہ جنتہ کو بھی محسوس ہونا ہوگا کہ وہ جیسے جنتہ کانٹوں پر چلتی ہے ویسے ان کو بھی ابھی جو انہوں نے وائدے کیے ہیں وہ کانٹوں بھرا راستہ ہے 54% مینڈیٹ ملا ہے تو جتنا بڑا یہ بلیسنگ ہے اتنا بڑا تھریٹ بھی ہے اور ان کے سامنے جو چنوتیاں ہیں وہ بہت گہن ہیں کیونکہ آپ نے آپ کا 36,000 کروڑ کا بجٹ اور آپ نے جو وائدے کیے ہیں وہ ارو میں جا رہے ہیں نہیں پینسٹ ہزار کروڑ پینسٹ ہزار کروڑ نہیں اس سے زیادہ اگر آپ فری وائ فائی دیں گے 15 لاکھ آپ آپ مارکٹ پرائس لگا رہے ہیں نہیں میں مارکٹ پرائس نہیں لگا رہی ہوں میں چلیے ضرور ابھی تو انہیں سمیں بھی دینا چاہیے اور شب کامناہیں بھی دینی چاہیے ایک ہے کہ اس کا دوسرا حصہ زلیدی ہم جاننا چاہتے ہیں بھارتی راجنیتی میں اگر واقعی سیوہ کے طور پر آنے لگیں تو اس دیش میں لوگ نیتا بننا چاہیں گے کیونکہ کموویش جو ستہ ہے پاور ہے اگر اس کی پریبھاشہ بدل گئی اگر آپ کوئی بھائی بھتی جواد نہ کر پائے پیسے نہ بنا پائے کوئی جہاں سے یہ گئے ہیں اب یہاں پر اس سے اوپر نہ جا پائے تو پھر فائدہ کیا ہے اگر آپ اپنے گھر میں جا کر کہ اپنے جو گاؤں میں گاؤں دیہات میں جا کر کہ آپ دراصل مہراجہ نہ بن پائے زمیدار نہ بن پائے تو پھر کیا فائدہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اب راجنیتی میں آئیں اس کے پہلے بھی اب دور شروع تھا یہ نہیں کہنا کہ صرف آم آدمی پارٹی کے ساتھ آیا آم انہوں نے اپنا نام لگا ہے لیکن اصادھارن لوگ جو کی سمرپتھے دیش کے لیے ان کی سنکھیاں کم ہوتی چلی گئی بہت ہی کم ہو گئی اور انتطاع یہ ہوا کہ جو پبلک ہے وہ یہ سمجھنے لگی کہ اگر جانا ہے جو جا رہے ہیں اس میں راجنیتی میں وہ دھندا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جیسے آپ انجینئر بنیے جاہے ڈاکٹر بنیے آپ نیتا بنیے پیسہ کمانا ہے تو اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا دراصل ہمیں یقین تو نہیں ہو سکتا اتنی جلدے کیسے ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ آپ عام وقتی بنے رہ جائیں نیتا بننے کے بعد اور منتری بننے کے بعد بھی اور آپ کا کوئی دوسرا دھندا نہ یہ پر 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 تو یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ کا سنسار چل کیسے رہا ہے جو پیسہ ملتا ہے سرکار کے پاس سے جو آپ کو جتنا بھی پیسہ ملتا ہے ہمیں لگتا ہے جو بھی ملتا ہے اس میں آپ جی سکتے ہیں کم نہیں ہے پہلے کم ہوتا تھا آج تنکہ ایم پی کی ایک لاکھے قریب ہے بلکل اور ویدھائے کوئی پیسہ ملتا ہے لیکن ایسا ہے کہ اگر ایم پی کی ایک لاکھ روپے ہے چاہے ویدھائے کی ایسی ہزار روپے تو ان کے گھر میں صبح سے لے کر رات تک تین سو پینسٹ دن چائے بننا ہے لوگوں کے لئے کھانا بھی بننا ہے تو میرا یہ کہنا ہے آپ کو کھولیے ڈیکوڈ کیجئے کونسٹیچوینسی کو بھی آدھر میں تو اس وشے میں بہت لڑتی رہی ہے ہمارا کہنا ہے کہ کوئی نیتا اگر بن جائے اور واقعی سیوک کی ترچ پر ہو جائے تو بھارتی راجنیتی میں لوگ آنا چاہیں گے کی نہیں آنا چاہیں گے نہیں بھارتی راجنیتی میں آج بھی آنا چاہیں گے کل بھی آنا چاہ رہے تھے اور آگے بھی آئیں گے نہیں لیکن نہیں آپ اس کو اس طرح مت دیکھئے ہم یہ صرف اتنا جاننا چاہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں اگر سنسط کے بھیتر ہی دیکھیں تو جتنے کروڑپتی ہیں سنسط کے بھیتر بھارت کے سماج میں اتنے کروڑپتی نہیں ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے ایک پرسن سے بھی کم ہے لیکن یہاں پر کروڑپتیوں کی تعداد کتنی آرپتیوں کی تعداد ہو چلی ہے پرسن ایک جوڑتوں میں اگر تھاٹ کم ہو گئی ایکزیکٹل ہم یہی کر رہے ہیں تھاٹ ہی کم نہیں ہو گئی آپ کے جیون جینے کا طریقہ صلیقہ صحیح ہو گیا آپ اس کے ذریعے لائسنس خود لے کر اپنے پریوار والا لائسنس نہیں باٹ رہے ہو گے تو کیا راجنیتی ہوگی بلکل ہوگی راجنیتی اور راجنیتی کا بدلاب اگر آپ دیکھئے نا نریندر موڈی جی کو دیکھئے کہ نریندر موڈی جی جب آئے ہیں تو آج تک ان کے پردھان منتری کارالے میں ان کی ماں تک نہیں آئی ہیں ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ ایک چھوٹے سے آفیسر ہے احمد آباد میں گجرات سرکار کے اسی طرح سے آپ کو شد راجنیتی کرنی ہوگی جس میں اپنی جواف دہی بھی ہو پاردرشتہ بھی ہو تو یہ بہت اچھا سائن ہے اور یہ نریندر موڈی جی نے پندرہ سال کر کے دکھایا ہے ایسی بات نہیں ہے گجرات میں آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جہاں پہ کرپشن کے کیسز ہوں آج آپ دیکھئے کہ پوری طرح سے لوکا یکت اگر کہیں چل رہا ہے تو وہ مدی پردیش میں چل رہا ہے جب آپ اتنے لوگوں کو نہیں اتنے لوگوں کو گجرات میں کیا ہوا لوکا یکت نہیں میں پہلے لوکا یکت میں مدی پردیش کی بات کر رہی ہوں مدی پردیش میں دیکھئے وہاں پہ پوری طرح سے مکھے منتری نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر سنویدھانک سنستاؤں کو لگتا ہے کہ اس کے گھر پہ کالا دھن ہے تو آپ ریٹ ماریے مجھ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم جتاؤں تک رہے زیادہ اچھا ہے ارتی جی پرائیم سٹر موڈی کو اس بیچ پہ نہ لائیے کئی سوال کھڑے ہوں گے سوال تو ابھی شروع ہے تو سوال تو ابھی یہاں بھی بہت ہم اس پہ نہیں جانا چاہ رہے ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ بھارتی راجنیتی میں اگر واقعی سیوک شبد نیتاؤں کے ساتھ جڑنے لگے اور جس طرح سے کوئی نوکری کرنے جاتا ہے اسی طریقے سے نوکری کریں تو کیا یہ مانا جائے بھارتی راجنیتی میں اس طریقے سے افراد تفریح میں لوگ آنا چاہیں گے نہیں بلکل آنا چاہیں گے پھر بھی آئیں گے جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ ہی ابھی آئے ہیں اب میں تو یہی مانتے ہوں کہ یہ پورے شد انتیکرن سے آئے اور اسی کوئی بلکل اپنی کلیم اس سے رکھیں گے نال بہدر شاستری کا پوتا اپنی نوکری بینگلور میں چھوڑ کر آیا یہاں سے ویدھائک بن گیا یہ ایک نئی طرح کی سوچ ہے جس میں اس کا مطلب یہ ہے لیکن اگر اروند کیجری وال جی پوری طرح سے انٹیکٹ رہیں گے اپنی پارٹی کو پوری جواب دہی کے ساتھ چلائیں گے جن ملےوں پہ انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے اس پہ چلیں گے تو مجھے لگتا ہے نیچے تک وہ کمانڈ سبھال پائیں گے لیکن اگر اوپر سے ہی ان کے اوپر آیا دو دو کروڑ کی ٹکٹیں بک رہی ہیں اور ہمارے اندر ہی لوگ تانترک وفستہ نہیں ہے جیسے شانتی بھوشن جی نے کہہ دیا کہ اروند کیجری وال جی بھی ایمانگار نہیں ہے ہم شوشل انڈیکس کا جکٹ اس لیے کر رہے تھے ایک منٹ ہم اس چیز کو جرہ بتائیں جس سمیں سب کو اپنی سمپتی بتانی تھی اس سمیں انہ ہجارے نے بتایا تھا ان کی پوری سمپتی ہے پین سٹھ ہزار پین سٹھ یار سٹھ ہزار تھی شانتی بھوشن نے بتایا تھا ان کی پوری سمپتی ہے ایک سو دس کروڑ وہ بھی وائٹ ہے یہ بھی وائٹ ہے لیکن ہمارا شوشل انڈیکس اور اسمانتہ سماج کے بیتر اتنی ہے کہ آپ ایک سو دس کروڑ کمائے ہوئے ویکتی پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمارے وکیل ایک ایک پیشی کی بیس سے پچیس لاکھ روپے لیتے ہیں کیا یہ استطیقی ایک پیرلل میں آ سکتی ہے ہمارے سماج میں یہ لگتا ہے آپ کو تب آ سکتی ہے اگر ایسا محسوس کریں لوگ کہ ہمیں سنتوش مل رہے ہیں دوسرے کی سیوہ کرنے میں ہمیں سنتوش نہیں مل رہے ہیں ایک سو دس کروڑ روپے جمع کرنے میں دیش بدل رہا ہے انہلی جی مان لیجی دیش کی پریشتیاں بدل رہی ہیں یہ چلے گی نہیں بہت دیر تک غیر برابری نہیں چلے گی میں مانتی ہوں یہ استطیقی بہت دن تک چلے گی نہیں آپ کے دس تک دے رہی ہے بدلاب اچھا ہے پریورتن سمویدھانک سب سلسٹھاؤں کا سمان کرتے ہوئے پریورتن ہوتا ہے بہت اچھا ہمیں ایسا لگتا ہے یہ پریورتن کی دشاں میں بڑھتے ہوئے جو قدم ہے وہ بھارتی راجنیتی میں ہی سب سے بڑیاں اور سب سے بہترین پریوکشالہ کے طور پر سب سے پہلے سامنے آئیں گے کیونکہ ستہ وہیں سمٹی ہوئی ہے نردہ وہیں سے لینے ہیں پالیسی وسی کے بنانا ہے میں کہوں گا کہ بیچ بیچ پہ ہم لوگ جو گڑھ بڑھائے ہیں وہی یہ کرنے میں ایسا نہیں مانتا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا میں ایک لائن کھلی کہوں گا کیا ہے ناردن کا آپ ابھی گوگل بھی نکال کر دیکھ لیجئے کہ وہ پندرہ کلومیٹر پیدل کانٹو پر چل کر مطلب جاتے تھے اسکول پڑھنے کے لئے کیا ناردن جو بعد میں راشترپتی بنے گا تو اس لئے ایسے گریب لوگ پہلے بھی بنے ہیں اور لوگوں نے امانداری سے کربوری تھاکور بولا پاسواری شاہدری کلم بھی کتا رہے ہیں ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس سنگھ جو راجہ کے ماندات ہر پارٹی میں وہ بلکہ بھی سڑک پیانے پڑھا ہمارا کہنا ہے آفٹر ایکنومک پولیسی چینج ہونے کے بعد پہلی بار پی بی نرسی ماراو کو ستہ کے لیے سانسدوں کی خرید فروخت میں فستے ہوئے دیش نے دیکھا یہ کسے پتا تھا ایسا ہوگا یہ ساری اسططیاں جو چینج ہوئی ہیں اب چینج کرنا پڑے گا یہ بات سہی ہے جو ہاں جو دو بیشتے ہوا ہے واپس اس طرف جانا پڑے گا اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ صحیح معنی میں ساری ایکنومک پولیسی ہوتے ہوئے بھی بار بار اوبامہ ایدی گاندھی بولتے ہیں ہمارے ہاں گاندھی وادی گاندھی واپس آگئے یہ تو بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو بچار ہے جی کہیے اشک جی ہیلو ہاں ہیلو بولی اشک جی اور دکھائیے کیمرے سے راملہ میدان جی جی پرسن بلکل ارون کیجری بل کا یہاں انتظار کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری تیاری یہاں ہو چکی ہے پبلک پہنچ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پبلک کافی یہاں پہ اکٹھا ہوگے پورا کھٹھا کچھ راملہ میدان بھارا ہوا ہے یہاں پر اور پوری ٹوپیا جو آم آدمی پارٹی کا سیمبل ہے آم آدمی نے ایک ٹوپیا پہنی ہوئی ہے ترنگے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور یہاں پوری بندوبست ہے بس انتظار ہو رہا ہے ارون کیجری وال کا اور ان کے جو منتری پت کی شبت لیں گے کافی لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا یہاں پہنچ چکے ہیں کافی بس کسی بھی وقت بارہ بجے شبت سما رہا ہونا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی ارون کیجری وال یہاں پہنچ سکتے ہیں انتظار کیا جا رہے اور پوری تیاریاں ہیں پرسون یہاں پر ان کا پریوار وہاں پہنچ گیا ہے کیونکہ وہ پہلے گاڑی سے نکلے تھے جی پرسون ان کا پریوار وہاں پہنچ چکا ہے دیکھیں پریوار ابھی نہیں پہنچا ہے پرسون یہاں پر صرف ان کے جو ام آدمی پارٹی کے ممبرو پارلیمنٹ ہیں پنجاب سے اور دوسرے جو نیتا ہیں پروقتہ ہیں وہ یہاں پہ اور دوسری پارٹیوں کے ایمیلے بھی پہنچ چکے ہیں تین ایمیلے جو جیتے ہیں بی جے پی کے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں پریوار وہاں پر پہنچا ہے وہاں گھیرے میں ہمارے ساتھ موجود ہے گل پنانگ سے بات کریں گے پرسون گل پنانگ آپ کو آج کے دن اجدار تھا کہ آج کا دن یہ آئے گا ایتنے شکل کے بعد دیکھئے کرمان نے واد ہکارستے ماں پھلیشو کدا چل تو ہم نے کرم کیا اور محنت کی اور کیسا پھل ملے گا اس کے بارے میں میں نے تو نہیں سوچا تھا میں پھل کے بارے میں سوچ نہیں رہی تھی اب ڈلی کی جندہ نے اتنا پیار جتایا ہے اتنا پیار جتایا ہے اس بات کو اگر تھوڑا انیلائز کیا جائے تو بھاوک نہ ہونا ممکن نہیں ہے چندگر میں مجھے بہت اچھا سپورٹ ملا حالانکہ ہماری پارٹی کے پاس بلکل بھی کارڈر نہیں تھا اور میں اس کی لئے چندگر کے ہر ایک بولنٹیر کا شکریادہ کرنا چاہتے ہوں اور جتنی محنت ہم نے کی اس سے ادھیک شاید کرنا ممکم بھی نہیں تھا اس وقت پر آج میں کہوں گی کہ پارٹی میں بہت ایبلیوشن آیا ہے ایک ینگ پارٹی ہے جو کانسٹنٹلی اپسرک کرتی ہے اورینٹ کرتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی اور ایکٹ کرتی ہے لیکن گھل گھل بہت چیلنجز بھی ہیں آدمی پارٹی بہت چیلنجز بھی ہیں بہت چیلنجز بھی ہیں بہت چیلنجز بھی رہیں گے بلکل چنوٹیا بہت ہیں چیلنجز بہت ہیں اور مجھے اروند کی لیڈرشپ میں بہت بشواس ہے ان کی انٹیگریٹی میں ان کی امانداری میں اور مجھے مجھے پورا بشواس ہے وہ سارے وعدے جو انہوں نے کیے ہیں چناو سے پہلے انہیں بخور بھی نبھائیں گے اور ایک اکاونٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے میں نبھائیں گے آپ کو موڈ کیے سے فرق لگتا ہے پہلے کا جو کیمپین جب جب آپ نے امانداری پارٹی جوان کیا سب سے اگر آپ نے امانداری پارٹی جوان کیا پارٹی تو گل پناک جو چنڈی گھر سے لڑی تھی لیکن چناؤ ہار گئی جاوید جعفری اس سے پہلے آئے تھے وہ لکھناو سے لڑی تھی وہاں بھی چناؤ ہار گئے تھے وہ دور کچھ اور تھا یہ دور کچھ اور ہے اور ان سب کے بیچ اب آشرواد لے کر جب گھر سے نکلے راملہ میدان کی طرف تو اس گھر کی تصویر اروند کی اجریوال کی ماں سے آشرواد لیتے ہوئے ٹیکہ لگاتے ہو اور جو دور میں نظر آرہی ہیں ان کے بغل میں وہ ان کی پتنی ہیں جو کی انڈین ریونیو س سروس سے ہی نکلے ہوئے ہیں اروند کی اجریوال نے وہ نوکری چھوڑی اور اس کے بعد انجیو اور پھر سماجی کار اور آٹی آئی اندولن اور اس کے بعد انہا اندولن ان سب سے جڑتے چلے گئے اور یہ ایک بھارتی راجنیتی کا ایک عجیو گریب چھن ہے جس میں کوئی شخص ستہ چھوڑ دے اور دوبارہ ستہ پا جائے یہ نہ تو جنتہ پارٹی کے دور میں ہوا نہ وی پی سنگھ کے دور میں ہوا ستہ چھوڑنے کے بعد دوبارہ ستہ میں آ جائے یہ ہوتا نہیں ہے سمانے طور پر لیکن دلی میں اور نہ صرف دوبارہ ستہ ملی بلکہ بڑی طاقت کے ساتھ ستہ ملی یہ پریجنوں نیتاؤں قریبیوں کے ساتھ گھر کے بھیتر کا درش ہے جارویند کیجریوال کا گھر ہے اور یہ درسل یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسی گھر سے نکلے اور مکمنتری بنے اور پھر دلی میں مکمنتری کی کوٹھی میں رہے اور پھر وہاں سے پھر اسی گھر میں لوٹے اور یہ ایک کوارٹر ہے انڈین ریو سرویس کے تحت ان کی پتنی کو ملا ہوا کوارٹر ہے جو کہ یہ آئی ایر ایس ہے اور وہاں پر آئی ایر ایس کے تمام ادھکاری اس بلڈنگ میں رہتے ہیں یہ کوشامبی میں گرنار نام کی عمارت ہے چوتھی منجل پر یہ گھر ہے جہاں پر رہتے ہیں تین کمروں کا یہ گھر جس میں ماں باپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ماں سے آشیرواد لے کر پتا کوئی انہوں نے اپنے سامنے لے کر آئے تھے جب چناؤ جیت گئے تھے پتا اور پتنی دونوں کو ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ راملیلہ میدان کی تصویر دیکھئے جو ہم آپ کو سیدھی تصو تصویر دکھا رہے ہیں راملیلہ میدان کی جہاں پر لوگوں کا حجوم یہ شپت گرہن سمارو کسی ایک جبردست ریلی کی طرح لگ رہا ہے جس میں وہاں پر اب دیکھئی ہے وہ بجنے لگا ہے سنگیت جو کی ایک واتاون کو اور تاجگی لے کر آتا ہے اور اس بات کا احساس کراتا ہے کہ واقعی کوئی اچھا ہو رہا ہے کام اس سے پہلے دیش بھکتی کے گیت بج رہے تھے تو یہ ویوہ اتصف کی طرح گیت بج رہا ہے اب وہاں پر ارون نے کیا لگائے بکل اور سٹرپ لگائے ہوئے لگائے ہوئے لگتا ہے جی اور یہ کافلہ ہے جو لگتار اب تو آدھونک ٹیکنلوجی ہے تو ایسی ویوستہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ گاڑی چل رہی ہے اسے آپ لائف کور کر سکتے ہیں ٹی ویو کہتے ہیں اس کو اور اس میں کوئی اوبی وین کی جورت نہیں پڑتی ہے تو آگے کی طرف آگلے سیٹ پر ارون کے جیوال بیٹھے ہیں پیچھے سودیا بیٹھے ہوئے ہیں کمار وشفاس ہوں گے مساتھی آشیش کھتان بھی ہے گاڑی میں موجود وہ بھی اس گاڑی میں ہوں گے تو یہ کافلہ جو چل پڑا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کی پہنچنے کو ہے یہ انڈیا گیٹ کے پاس سے کروس کر رہا ہے اگر یہ جگہ سمجھ پا رہے کہ طریقے سے کھوں گے پر اچھی بات یہ ہے پسند کی زیادہ بندوق دھاری آس پاس نہیں دکھائی دے رہے ہیں ہم نے صاحب پر جب ایسے لوگ شپت گھرین کے آس پاس بندوق دھاری بہت گھومتے ہیں جیٹ پلس سیکیورٹی دی گئی لیکن اس میں ہوم منسٹری نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جیٹ پلس سیکیورٹی نہیں چاہیے تو آپ لکھ کے دیجئے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ جیٹ پلس سیکیورٹی ہمیں نہیں چاہیے تو سامانے طور پر یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ جیٹ پلس سیکیورٹی نہیں چاہیے ہم لکھ کے دے رہے ہیں اور یہ سیکیورٹی کو لے کر کئی طریقے سے کئی بار اپنے اپنے طریقے سے بوال ہوا ہے ان کا کہنا تھا موسمی جرہاں بتائیے راملیلہ میدان کے بھیتر کیا چل رہا ہے موسمی اعتحاسک راملیلہ میدان آج ایک بار پھر سے اعتحاس کا گواہ بنے گا راملیلہ میدان کو جانے والی ہر سڑک پر آپ کو لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی ترنگیں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے میدان کو دیکھئے اوپر سے ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں ایکسکلوسف تصویر میدان میں لوگوں کی بھیڑ منچ کی اور بڑھ رہی ہے آگے کی اور بھیڑ ہے پیچھے کرسیاں تھوڑی سی کھالی نظر آ رہی ہیں لیکن جیسے جیسے موسم اور موٹ بنے گا ویسے ویسے بھیڑ بھی بڑھے گی آپ پارٹی نے پوری ڈلی کو آمنترت کیا ہے اس اعتحاس ایک پل کے لیے اور آگے آپ دیکھیں تو ترنگیں بھی لہر آ رہے ہیں توپیا نظر آ رہی ہیں آپ پارٹی کی منچ سے بھاشن ہو رہا ہے نردیش دیے جا رہے ہیں اروند کیجریوال اس منچ سے شپت لیں گے اپنے کولیگز کے ساتھ ایل جی نجیب جنگ ان کو شپت دلائیں گے اور بڑے بڑے سیاست دانوں کو بھی بھلایا گیا ہے دیش بھکتی کے گانے بھی پیچھے چل رہے ہیں اور آگر آپ دیکھیں تو ایک رنگ ہے ایک جوش ہے ایک اتصا ہے تخت اور تاج بدل گیا ہے آپ دیکھیں بہار میڈیا کی کوریج کے لیے بھی تمام او بی وینز کھڑی ہوئی ہیں اور بہار بھی LCD سکرینز لگائے گئے ہیں لوگ گاجے باجے کے ساتھ دھول لگاڑوں کے ساتھ پوسٹرز کے ساتھ ٹوپیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس اومنگ سے کی کچھ بدلے گا دلی کی سیاست بدلے گی دلی کا چہرہ بدلے گا ان کے بھی اچھے دن ہوں گے ان کی بھی سنی جائے گی اسی چیز کا وعدہ عام آدمی پارٹی نے کیا ہے لوگوں کو سرخاب کے پر دے دیئے ہیں ایک طرح سے ان کے ارمانوں کو سرخاب کے پر دیئے ہیں اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ پارٹی ان پہاڑ جیسی امیدوں کو کیسے پورا کرتی ہے کیامرا پرسنکیشن کمار کے ساتھ موسمی سنگھ دلی آج تک دراصل وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گی جو آپ نے کہا یہاں پر وہ اس کے لئے ترس رہی ہے دلی ختم تو ہونا چاہیے کیونکہ بھارتی راجنیتی کے بھیتر جو استطیاں ہیں وہ سماج سے کٹی ہوئی ہے سماج ہمارا ابھی بھی دو جوڑی کپڑے کے لئے ترستا یہ ایک فیکٹ ہے وی پی ال کو لے کر آپ کے ہم پالیسی بنتی ہے بجٹ بنتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھارتی راجنیتی کیا واقعی اس موڈ میں آ رہی ہے نلی جی ہم آپی سے اگر سوال کریں کہ آپ کی پیڑی کے دور میں جو چیزیں انفارمیشن کے ذریعے آپ تک آتی تھی اور آج جو پیڑی آ رہی ہے نئی پیڑی کو جی پی بھی پتا نہیں ہے نئی پیڑی مان کر چلیے کہ پچھلے اٹھارہ بیس سال کو اگر دیکھئے اس دور کی جو راجنیتی تھی اس دور میں جو سوچنی تنتر تھا جو ٹیکنلوجی تھی جو شکشہ دی جا رہی ہے اس کو ٹریننگ پانے کے بعد اگر براجنیتی میں کوئی یوہ کودے گا تو وہ کیا چاہے گا وہ چاہے گا کہ اس کے دماغ پر کوئی قبضہ نہ ہو وہ چاہے گا نبی کروڑ لوگوں بھارتیوں کے ہاتھوں میں آج موبائل فون ہیں ایک دوسرے سے وہ بات کرتے ہیں آپ کی اجازت نہیں چاہیے ہونے دوسرا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں پہلا سنکیت بتائیے اگر آپ اپنے ریپورٹر سے پوچھ سکے کیا جو ایم ایل اے ہیں وہ جنتا جناردن کے بیچ بیٹھے ہوئے یا ان کے لئے انکلوجر ہے ایم پیز کے لئے انکلوجر ہے اتنا پوچھ دیجئے اسی سے سنکیت مل جائے گا یہ تو ہم بتا دیں آپ کو کہ انہوں نے بنایا ہے کہ جتنے بھی ودھائک ہیں ان کے لئے گھیرائک بنایا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں جو انوائٹیز ہیں اس میں کانسل آف منسٹرز ہیں پرائیم ایسٹر کے علاوے سارے منتری تھے ساری سانسدھ ہیں انہا ہجارے تھے کرن بیدی اجے ماکن اس کے علاوے کسی کو نمترن دیا نہیں کیا ہے تو پھر یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ تو ہے جن پرتینی تھی تو یہ جنتا کے بیچ میں کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں تو یہ میں وی آئی پی کلچر کی بات کروں یہیں سے شروع ہو جائے اب اس کا دوسرا حصہ ایک جانکاری یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اروند کے ایریوال وہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ دھیرے دھیرے ٹریننگ کی استطیق آپ سوچئے کہ دلی کا نیا مکہ منتری جو آ رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ڈپٹی سی ایم ہے خود بانی سو دیا وہ بھی ساتھ میں چل کر آ رہے ہیں تو راملیلہ میدان میں پہنچیں یہ ایک نئے طریقے کی راجنیتی کا ایک نیا آگاز ہے جو کی نجر آ رہا ہے یہاں پر اس نجارے میں اور بھارتی راجنیتی میں ایسے بڑے کم موقع آتے ہیں جب مانا جائے کہ لوگ گاندھی ٹوپی کو اپنے طریقے سے چاہے اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑ لیں لیکن وہ ٹوپیاں نجر آ رہی ہیں تیرنگا لہر آ رہا ہے یہ پچھلے پانچیک سال کے بھیتر جو تبدیلیاں ہوئیں ہیں اور خاص طور سے انہا اندولن کا بڑا یوگدان رہا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہا اندولن نے تھرٹ کیا تھا بھارتی راجنیتی کو اپنے انسار چلانے والے اس سانسدوں کو جو کی سوچتے تھے کہ ان کی اپنی پوتی ہے اپنے لحاظ تو چلائیں وہ ایک تھرٹ تھا اور پہلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ پورا پارلیمنٹ ایک سور میں کہہ رہا تھا انہا پنچن ختم کر دو یہ ایک ٹکراؤں کی استثیتی آگئی تھی بلکل جنتہ جڑ گئی تھی دلی کی جنتہ نے سب کچھ کنارے پر رکھ کر کے وہ راملیلہ میدان میں تھی اور گاؤں کا آدمی اور شہر کا آدمی دلی کے وی آئی پی علاقے کا آدمی جڑ گیا تھا ایک ساتھ اور ایک بات آپ ٹوپی کے ذکر کر رہے تھے ایک انہا ہے جن کے سر پر وہ ٹوپی ہمیشہ ہمیشہ رہی وہ ٹوپی انہا کے سر پر سے نہیں نکلے اور کچھ بہت پرانے کانگریسی جو کی آزادی کے لڑائی میں تھے باقی ٹوپی ہٹ گئی تھی اور باپس آگئی ٹوپی اور یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر پہنچ گیا اروند کیجریوال دیکھئے یہ پہنچے ہوئے ہیں منیسٹی سعودیہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے کہ حضرت چیف سکیٹری سپولیا ہے چیف سکیٹری جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہجدگی ہے آرتی میرا جی آپ کو لگتا ہے بھارکوی راجنیتی بدل رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بس طورت فورت کی استطیاں ہیں ایک ایسی استطیاں آئی ہے اور پھر ہم لوگ پرانی استطیوں میں لوٹیں گے نہیں بدلاف تو بلکل کلیر دیکھ رہا ہے اور میں نے جیسے کہا کہ بدلاف تو پہلے ہی لوگ سبھا سے ہی دیکھنا چکہ ہو گیا تھا وجہ بتائیے کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ ہمیں جہن میں آ رہا ہے ہم نے آپ کو کئی تصویروں میں دیکھا چناؤ پرچار کے دران کرن بیدی کے پیچھے پیچھے آپ چل رہی تھی کرن بیدی کوئی راجنیتا نہیں کرن بیدی اسی آندولن سے نکلی ہوئی لیکن وہ چہرہ ایک ایسا تھا آندولن کا تھا سنگرش کا تھا ایمانداری کا تھا کام کرنے والا ہے چہرہ اور اس چہرے کو آگے کر دیا گیا اور وہ نیتا پیچھے ہو گئے تو کیا نیتا ہوں کی نئی ٹریننگ ہوں ایسے ہی ہونے والی ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے میری پارٹی ایک کارڈر بیس پارٹی اور کارڈر بیس پارٹی میں جو ہم کاری کرتا ہے وہ ایک سپاہی کے روپ میں ہے اگر ہمارے نیترتموں نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو اس نیترتموں کے فیصلے کو انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے ہمارا دھرم ہے کرن بیدی جی چکی سیم میری کانسچوینسی ہے جہاں وہ رہتی ہے میرے کو اور میرا ہمیشہ سے ماننا رہا کہ یہ جو ایک ہمارا بریو اور بولڈ ڈیسیزن تھا ایکسپیریمنٹس ہیں کئی بر ایکسپیریمنٹ وہ ہم کر رہے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ کے دور میں ہم ایک تصویر پہلے دکھلا دیں سکرین پر اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں سارے منتری جنہیں شپد لینی ہے وہ منچ پر بیٹے ہوئے ہیں اور وہ ویستہ کی گئی ہے چھے منتریز بنیں گے اس کے علاوے چونکہ دس فیزدی جتنی بھی سنکھیا ہوتی ہے کسی ویدان سبھا کی اس کے دس فیزدی منتری ہوتے ہیں تو وہ دس فیزدی کے لحاظ سے سوچئے تو مکمنٹری کو ملا کے ساتھ لوگ تو یہ سب ہی شپد لیں گے اور شپد لینے کے ساتھ ہے اور یہ ایک بڑا بڑیاں جکر تھا جس کا ذکر ہم لوگ صبح سے بھی کر رہے تھے پھر اس کے بعد ننلی جی نے بھی جکر کیا کہ دراصل اس منتری منڈل میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں یوں تو دلی ہے کسی کی نہیں دلی کئی بار لٹی ہے دلی کئی بار بدلی ہے دولت آباد تک چلی گئی دلی لیکن دلی میں جو لوگ دیش بھر سے آتے ہیں وہ اس معاملے میں پرتکاتمہ کہا کہ خود ہریانہ کے ہیں اروند کیجریوار منیس تیسو دیا پشمی اتر پردیش سے آتے ہیں دلی سے سٹا ہوئے علاقہ پلکوہ کا ہے وہاں سے وہ آتے ہیں گپال رائے پوروی یوپی سے آتے ہیں جیتندر جو ہیں وہ منگیر بیہار سے آتے ہیں تو سب کوئی الگ الگ سے آیا ہے کس طریقے سے ہے جی آپ کچھ کریں پرسون جی اگر کوئی نہیں آیا تو کوئی بھی محلہ نہیں آئی یہ بات مجھے کچھوٹ رہی ہے محلہ ہونے کے ناتے اور دوسری محلہ سرکشہ ایک بہت بڑا وشے ہے اور اس وشے کے لیے جتنی زیادہ محلہیں ہوں گی اتنا زیادہ محلہیں سرکشت اور اچھا محسوس کریں گی یہ ان کا محاملہ آنترک ہے لیکن ایک بھی محلہ ان کی چھے محلہیں آج جیت کے آئی ہیں اور ایک بھی محلہ منچ پہ نہیں ہے جو شپت لے گی یہ بات مجھے کہیں کھل رہی ہے محاملہ ان کا انٹرنلی ان کا اپنا ہے جیسا چاہے کرنا لیکن ایک محلہ ضرور ہونی چاہیے ایک محلہ آئی تھی گرن جی آئی تھی تو ایسا کھلی اوپر سے ٹپکا کے لانا ضروری نہیں ہے ہمارا تو اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم کہیں نہ کہیں یہ پوری اس کے علاوے جو پوری ٹیم ان کی تصویر ہے جس میں کمار وشفاس بھی ہیں آشیش کھیتان بھی ہیں سنجے سنگھ بھی ہیں یہ سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوے بھی بسم اللہ خان کی بجرے وہ یاد آ رہے ہیں شہنائی جو ہے بسم اللہ خان کی یہ شہنائی ہے جو وہاں پہ آواز سنائی دے رہی ہے جس بات کا آپ محلہ کا ذکر کر رہے تھے یہ ایک اچھی بات ہے کہ محلاؤں کی نمائندگی جرور ہونی چاہیے اس سے انکار رہیے یہ سوال میرے خیال سے جرور رہا ہوگا کیونکہ اس کے پچھلے والے میں راکی بڑھلا تھی موسیقی موسیقی موسیقی